موسیقی بھارت کے انتہائی شمالی جانب ڈائش جنگلات پائے جاتے ہیں تیسرا راجستان کے میدانی علاقے کو ڈائش راہی گستان کہتے ہیں چوتھا بھارت کا انتہائی ڈائش سرہ اندرہ پائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے جواب آتا ہے پہلا ہے برازیل کے شمال مغربی حصے میں مواصلاتی خدمات کی ترقی محدود ہوئی ہے دوسرا بھارت کے انتہائی شمالی جانب ہماری راہی جنگلات پائے جاتے ہیں تیسرا راجستان کے میدانی علاقے کو تھار ریگستان کہتے ہیں چوتھا بھارت کا انتہائی جنوبی سرہ اندرہ پائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرا ہے بھارت زمین کے شمال مشرق نصف کرنے میں واقع ہے دوسرا ہے برازل میں جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سمتوں سے آنے والی مشرقی تجارتی ہواوں سے بارش ہوتی ہے تیسرا بھارت اور برازل دونوں ملکوں کی معیشت ترقی پذیر خسم کی معیشت ہے چوتھا برازل کا زیادہ حصہ بلند زمین کا ہے سوال نمبر دو ہے مناسب جوڑیاں لگائی علاقی سیر پیکوڈی نیبلینا سب سے زیادہ شہرکاری ریوڈی جنیرو پہلے کا جواب ہے علاقی سیر سوال نامہ دوسرا پیکوڈی نیبلینا برازل کی سب سے بلند چوٹی تیسرا سب سے زیادہ شہرکاری گوہ چوتھا ریوڈی جنیرو سیاحت اگلا ہے نربدہ سندری مثیلہ برونی اس کے جوابات ہیں نربدہ بھارت کا دریہ سندری ساحلی جنگلات ماتھیلہ بھارت کا خدیم شہر برونی تیل صاف کرنے کا مرکز سوال نمبر تین ہے دیئے گئے سوالات کے ایک جملے میں جوابات لکھئے پہلا ہے برازل کے سائے بارہ کے علاقے کو کیا کہا جاتا ہے دوسرا برازل کا سب سے مقبول کل کونسا ہے تیسرا رغبے کے لحاظ سے بھارت کی سب سے بڑی ریاست کونسی ہے چوتھا بھارتی میاری وقت کا طولول بلد کونسا ہے پانچوہ بھارت میں بنیادی طور پر کس خسم کی زیراد کی جاتی ہے پہلے کا جواب ہے برازل کے سائے بارہ کے علاقے کو خوشکو چوگوشہ کہا جاتا ہے دوسرا برازل کا سب سے مقبول کھیل فوٹبال ہے تیسرا رغبے کے لحاظ سے بھارت کی سب سے بڑی ریاستہ تراجستان ہے چوتھا بھارتی میاری وقت کا طولول بلد اسی ڈگری تیس منٹ مشاریخی طولول بلد ہے پانچوہ بھارت میں بنیادی طور پر گزرانی خسم کی زیراد کی جاتی ہے ایک جملے میں جواب لکھنا مختصر جواب لکھنا ہے علاقہ سیر کی ضرورت بھارت کے اہم تابع آبی تقسیم کر برازل میں زیرادی سنتیں پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے علاقہ سیر کے ذریعے جغرافی تصورات عوامر اور عامل کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے دوسرا علاقہ سیر کے ذریعے انسان اور ماحول کے آپ سے تعلقات کی معلومات حاصل ہوتی ہے تیسرا علاقہ سیر کے لئے منتخب کیے گئے مقام کی سماجی معاشی تاریخی اور تمدنی صورتحال کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے چوتھا علاقہ سیر کے ذریعے جغرافیہ کا مطالعہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے اور حاصل کردہ علم کے انتباغ کی رفتار بڑھتی ہے دوسرا ہے بھارت کا اہم آبی تقسیم کار اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت کے اہم آبی تقسیم کار کوئے ہمالیا، آراولی پہاڑ، بندیا پہاڑ، مغربی گھاڑ، ست پڑا پہاڑ وغیرہ ہیں دوسرا مثلا مغربی گھاڑ، بحر عرب اور خلیج بنگال میں ملنے والی دریاؤں کے دو آبی نظام کو تقسیم کرتا ہے تیسرا بندیا پہاڑ، دریائے گنگا، نربدا کی وادیوں کا آبی تقسیم کار ہے چوتہ کوئے ہمالیا، ہمالی ندیوں اور ہمالی کے آخب کی ندیوں کو تقسیم کرتا ہے تیسرا ہے برازل میں زراعتی سناتے پہلا نقطہ ہے برازل میں برازل کی بلند زمین اور ساحل علاقے میں زراعتی کاروبان میں پروف ہوا ہے دوسرا یہاں کا معتدل موسم، موسط درجے کی پہبارش اور زمین ساکھ کی وجہ سے برازل کی بلند زمین اور ساحل علاقے میں مختلف اخصام کی فصلے پیدا کی جاتی ہے تیسرا ہے برازل میں خاص طور سے چاول اور مگئی ان غزائی اجناس کی کاشتکاری ہوتی ہے ان کے علاوہ کافی، کوکو، روبر اور گننے جیسی نغدی کی فصلوں اور اکیلے، اناننا، سنترے اور لیمو کی جنس کے پھل وغیرہ کی پیداور بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے چوتھا ہے برازل سے بڑے پیمانے پر کافی اور سویابین برامت کی جاتی ہے سوال نمبر چار کا یہ ہے دیئے گئے نقشے کے خاکے میں مندرزل کی نشاندہی کیجئے نام لکھے اور اشاریہ بنائیے سکیم لکش دویب چینے بندرگاہ آسا میں مادنی تیل صاف کرنے کا مرکز دک بوئی جنبی بھارت کی سب سے زیادہ گنجان آبادیواری ریاست خط سرطان یہ اشاریہ دیا گیا ہے سکیم لکش دویب چینے بندرگاہ دک بوئی اور خط سرطان یہاں پر اس نقشے میں دکھایا گیا ہے انڈمان نکوبار جزائر مادنی تیل صاف کرنے کا مرکز دک بوئی سکیم خط سرطان چینے بندرگاہ تامل ناڑو کیرلا لکش دویب مرکز کے زیادہ انتظام علاقہ جمہو کشمیر کم بارش والی ریاست اراجستان مشرق ہمالیہ وسط گنجان آبادیواری ریاست مہاراست کوچی بندرگاہ پیریار ندی ان کا یہاں پر دکھانا ہے سب سے پہلے جمہو کشمیر ریاست اس کے بعد مشرق ہمالیہ پھر راجستان مہاراست فیریار ندی اور کچی بندرگاہ اگلا ہے نقشے کو پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھنا ہے سوال نمبر چار کب بھی ہے امیزان دریا کی وادیاں برازل طوی تقسیم شمالی بحر اخیانوس اور جنوبی بحر اخیانوس پہلا ہے دریا امیزان کی وادی کی بلندی کے مدارج بتائیے برازل کے شمال میں کونسی بلند زمین ہے برازل کے سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے برازل کے جنوبی حصے سے کونسی آرزل بلند گزرتا ہے برازل میں دلدلی علاقہ کونسی ہے پہلے کا جواب ہے دریا امیزان کی وادی کی بلندی کا مدارج ایک ہزار میٹر سے زیادہ ہے دوسرا برازل کے شمال میں گیانا بلند زمین ہے تیسرا برازل کے سب سے اونچی چوٹی پیکوڈین ایبلینہ ہے چوتھا برازل کے جنوبی حصے سے اہم آرزل بلند خطے جدی گزرتا ہے پانچوہ برازل میں پینٹانال دلدلی علاقہ ہے سوال نمبر چار کا بے ہے دوسرا حصہ دیا گیا ہے جنگلاتی علاقہ جنگلی جانور اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے برازل کے کوئی دو قسم کی جنگلات کی نام بتائیے دوسرا نقشے میں دکھائے گئے جزیرے کا نام بتائیے تیسرا نقشے میں مگرمش کونسی علاقے میں دکھایا گیا ہے چوتھا تامرانی جانور کسی علاقے میں دکھائی دیتا ہے پانچوہ نقشے میں جنوبی سندھ کا گھاس والا علاقہ کونسا ہے اس کے جواب آتا ہے پہلا نکتہ ہے اسٹوائی جنگلات گرم گھاس کا علاقہ دلدلی علاقہ ہے گرم پجھڑ کی جنگلات کاٹے در جنگلات موتنل گھاس کا علاقہ دوسرا نقشے میں دکھائے گیا جزیرے کا نام ماراجو جزیرہ ہے تیسرا نقشے میں مگرمش پینٹانال علاقے میں دکھائے گیا ہے چوتھا تامرن یہ جانور دریاء ایمیزان کی وادی میں دکھائی دیتا ہے پانچوہ نقشے میں جنوبی سندھ کا گھاس والا علاقہ پمپاس ہے سوال نمبر پانچ ہے مندر زیل کی جغرافی وجوہات لکھئے پہلا نکتہ ہے بھارت میں براب پتھڑ کی جنگلات پائے جاتے ہیں دوسرا برازل میں ماحول دوست سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے تیسرا بھارت کی معیشت میں ماہی گری پیشے کا اہم کردار ہے چوتھا برازل میں کانکونی کے پیشے کو کم فروغ حاصل ہوا ہے پہلے کا جواب ہے ایک ہزار تا دو ہزار میلی میٹر بارش والے علاقے میں پتھڑ کی جنگلات پائے جاتے ہیں دوسرا بھارت کے زیادہ تر علاقے میں بارش ایک ہزار تا دو ہزار میلی میٹر ہوتی ہے تیسرا موسم گرمہ میں تفقیری عمل کی وجہ سے پانی کم نہ ہو اس لئے درخت کے پتھے جھڑ جاتے ہیں اس لئے بھارت میں پتھ جھڑ کی جنگلات پائے جاتے ہیں دوسرا کا پہلا ہے سفید ریت کے ساحل ساف ستری سمندری ساحل خدرتی مناظر سے بھرپور جزیرے دریا ایمیزون کے صدا باہر گھنے جنگلات جانور اور پرندوں کے انواع وقصان مختلف وقصان وقسم کے خوبصورت پارک وغیرہ ترغیبات کی بنا پر برازل میں سیاحت کی پیشے میں تیز رفتاری سے ترخی ہو رہی ہے دوسرا ہے سیاحت کے پیشے میں ترخی کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی ماحولیاتی نقصان وغیرہ ذرہ سے اثرات کو روکنا بھی ضروری ہے تیسرا سیاحت کے پیشے کو مزید ترخی دینے کے ساتھ ساتھ ماحول کے توازن کو قائم رکنا بھی ضروری ہے اس وجہ سے برازل میں ماحول دو سیاحت کو زیادہ ترخی دی جا رہی ہے تیسرے کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے کھارے اور میٹھے پانی کے مہیگری میں بھارت سہرے فائرست ہے دوسرا مچھلی غزہ کا اہم جز ہے جو تغزیہ کے میار کو بلند کرتا ہے بھارت کی مختلف ریاستوں کے باشندوں کی غزہ کا اہم جز مچھلی ہے تیسرا بھارت میں ماحولی کی کل سالانہ پیداوار کا چالیس فیصد حصہ سمندر کے کھارے پانی سے حاصل ہوتا ہے چوتھا بھارت میں ماحولی کی کل سالانہ پیداوار کا ساٹھ فیصد حصہ میٹھے پانی سے حاصل ہوتا ہے پانچوہ بھارت کے مختلف حصوں میں ماہیگری سے روزگار کی مواقعیں فراہم ہوتے ہیں چھٹا ماہیگری سے بھارت کو غیر ملکی کرنسی حاصل ہوتی ہے اس طرح ماہیگری بھارت کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے چوتھا کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے برازل کے مغربی حصے میں مادنیات کے ذکرے نظمتاں کم پائے جاتے ہیں دوسرا برازل کے بیشتر مغربی حصے میں دریائے ایمیزون کی وادی ہے یہاں کی گھنے صدا بار جنگلہ دشوار گزار علاقے وغیرہ واجوہات سے اس حصے میں مادنیات کی تلاش اور ان کے استعمال پر خدرتی رکاوٹے بڑے پیمانے پر موجود ہیں تیسرا اس علاقے میں آبادی کم ہے اس لئے اس علاقے میں مادنیاتی طلب بڑے پیمانے پر نہیں ہے چوتھا اس حصے میں عام درخت کی سہولتیں کافی نہیں ہیں اس لئے برازل کے مغربی حصے میں کانکنی کے پیشے کا فروغ کم ہوا ہے اگلا سوال ہے ساؤ پالوں میں انسانی بستی مرکوز ہوتی دکھائی دیتی ہے دوسرا کسی بھی ملک کی ترخی کا ایک آشارہ اس کے نخل و حمل کے ذرائع کی ترخی ہے تیسرا بھارت میں ریاست راجستان اور جزی نمہ کے سطح مرتفع کے بستی حصوں میں کاٹے تار اور جھاڑی والے جنگلات پائے جاتی ہیں چوتھا بھارت میں اسالانہ وسط درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے پہلے کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے ساؤ پالوں کی آبو ہوا نہایت سازگار ہے دوسرا ساؤ پالوں کی زمین زرخز ہے وسائل بڑے پیمانے پر دستیاب ہے کافی کی پیداوار کا بڑا مرکز ہے تیسرا یہاں زیرات اور سنتی پیچھوں کی کسرت ہیں تمام وجوہات کی بنا پر یہاں انسانی بستی مرکوز دکھائی دیتی ہے دوسرا کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے ملک کی زیادہ ترخی ہوتا ملک میں نخل و حمل کے گھنے ترخی آفتر اور فعل ذرائع موجود میں آتے ہیں دوسرا اس کے برعکس ترخی کم ہوتا ملک میں نخل و حمل کے ذرائع کم تعداد میں ہے غیر ترخی آفتر اور غیر فعل پائی جاتے ہیں تیسرا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں ذرائع عام درخت کی ترخی سے اس ملک کی ترخی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تیسرا ہے تیسرے کا پہلا ہے بھارت کی ریاست راجستان اور جزیر نمائی کی ساتھ مرتفعہ کا وستی حصہ سائے بارہ کے علاقے میں ہے دوسرا ہے بھارت کی ان حصوں میں طویل عرضے تک موسم خوشک گرم ہوتا ہے اس حصے میں پاسم ملی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے تیسرا طویل خوشک موسم گرمہ پاسم ملی میٹر سے کم برش والے علاقے میں کانٹے دار جھاڑیاں والے جنگلات پائے جاتے ہیں کانٹے دار نباتات کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تفقیر کا عمل کم ہو جاتا ہے اور ان میں پانی کی مقدار برخرار رہتی ہے اس لئے بھارت کے ذراست راجستان اور جزیر نوہ کی ستے مرتفعہ کے علاقے میں کانٹے دار جھاڑیاں والے جنگلات پائے جاتے ہیں چوتے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت کے وست خط سرطان گزرتا ہے دوسرا بھارت کا مہلے وقت منتخیہ ہارا میں ہے تیسرا بھارت کا درجہ حرارت غیر مساوی ہے کچھ حصوں میں سرما میں درجہ حرارت سفر درجہ اس سے بھی نیچے چلے جاتا ہے اور کچھ حصوں میں موسم گرمہ میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹیگریٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے اس لئے بھارت کا سالانہ وست درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے سوال نمبر چھے کا اے ہے مندزل دیئے گئے آداز شمار کی بنا پڑ ساتھا ستونی ترسیم بنا یہ برازل شہری آبادی کا فیصد انیس سو ساٹھ سے دوہزار دس پہلا سوال ہے یہ ترسیم کیا ظاہر کرتی ہے دوسرا کس دہائی میں شہری آبادی کی رفتار میں کمی آئی تیسرا سال انیس سو اسی سے نووت کے دہائی میں شہری آبادی میں کتنا فیصد اضافہ ہوا ساتھا ستونی ترسیم شہری آبادی کا فیصد پہلے کا جواب ہے یہ ترسیم برازل کی شہری آبادی کا فیصد انیس سو ساٹھ تا دوہزار دس کے آداد و شمار کو ظاہر کرتی ہے دوسرا شہری آبادی کے رفتار میں سال دوہزار تا دوہزار دس کی دہائی میں کمی آئی ہے تیسرا سال انیس سو اسی سے انیس سو نووت کی دہائی میں شہری آبادی میں آٹھ آشارہ چھ فیصد اضافہ ہوا ہے سوال نمبر شہ کا بے ہیم نزیل ترسیم کا مطالعہ کیجئے اور سوالات کے جوابات لکھئے اوسط عرصہ حیات برازل اوسط عرصہ حیات بھارت پہلا سوال ہے دوہزار سولہ میں بھارت کا اوسط عرصہ حیات کتنا ہے دوسرا سال انیس سو نووت میں بھارت کے مخابلے برازل کا اوسط عرصہ حیات کتنا زیادہ ہے تیسرا سال سال انیس سو اسی میں بھارت کا جو اوسط عرصہ حیات ہے وہ برازل میں کس سال سے سال تھا چوتھا سال دوہزار دس سے دوہزار سولہ کے دنمیان کس ملک کے اوسط عرصہ حیات میں اضافہ ہوا پانچ وقت کس ملک کا اوسط عرصہ حیات زیادہ ہے چھتا سال 1960 میں برازل کے مخابل بھارت کا عوصت عرصہ حیات کتنا کم ہے پہلے کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے سال 2016 بھارت کا عوصت عرصہ حیات 68 سال ہے دوسرا سال 1990 میں بھارت کے مخابل برازل کا عوصت عرصہ حیات 7 سال زیادہ ہے تیسرا سال 1980 میں بھارت کا جو عوصت عرصہ حیات 54 سال ہے وہ برازل میں 1960 میں تھا چوتا ہے سال 2010 سے 2016 کے درمیان ملک برازل کے عوصت عرصہ حیات میں اضافہ ہوا ہے پانچہ برازیل ملک کا اوسط عرصہ حیات زیادہ ہے چھٹا سال انیس سو ساٹھے برازیل کے مقابلے بھارت کا اوسط عرصہ حیات تیرہ سال کم ہے شعبوں سے منسلک آبادی کا فیصد بھارت اور برازیل پہلا سوال ہے بھارت میں کس شعبے میں سب سے کم فیصد آبادی منسلک ہے دوسرا بھارت کی معیشت میں سب سے اہم شعبہ کونسا ہے تیسرا برازیل کی معیشت میں سب سے اہم شعبہ کونسا ہے چلے پہلے کا جواب دیکھتے ہیں بھارت میں سب سے کم فیصد آبادی سانوی شعبے سے منسلک ہے دوسرا بھارت کی معیشت میں سب سے اہم شعبہ اپتدائی شعبہ ہے تیسرا برازل کی معیشت میں سب سے اہم شعبہ سلاسی شعبہ ہے داخلی منخصیم ستونی ترسیم ترسیم کے لئے یہاں پر دیئے گیا ہے منخصیم ستون دیا گیا ہے اس کا جواب دکھیں گے پہلا سوال ہے سوال نمبر چھے کا بے ہے دیگری ترسیم کا غور سے متعلق کر کے اس سے نیچے دیئے ہوئے سوالات کے جوابات لیتی ہیں برازل عورت اور مرد آبادی کا فیصد عمر کا گروہ پہلا سوال ہے شکل کی دونوں ترسیم میں ایک منعہ پر تلاش کیجئے کہ کیا عمر کی مختلف گروہ کی خواتین اور مردوں کی تعداد میں فرق ہے دوسرا کس ملک میں بچوں کا تناسب زیادہ ہے تیسرا کس ملک میں منوجوانوں کا تناسب زیادہ ہے چوتا کس ملک میں بوڑوں کا تناسب زیادہ ہے پانچہ برازل میں عمر کی کس گروہوں کی عورتوں اور مردوں کی تعداد میں خاص طور پر فرق پایا جاتا ہے چھٹا بھارت میں عمر کی کس گروہوں کی عورتوں اور مردوں کی تعداد میں خاص طور پر فرق پایا جاتا ہے پہلے کا جواب ہے شکل کی دونوں ترسیموں کی بینہ پر معلوم ہوتا ہے کہ عمر کی مختلف گروہوں کی خواتین اور مردوں کی تعداد میں فرق ہے دوسرا بھارت میں بچوں کا تناسب نزبتا زیادہ ہے تیسرا بھارت میں جوانوں کا تناسب نظبتاً زیادہ ہے چودہ برازل میں بوڑوں کا تناسب نظبتاً زیادہ ہے پانچوہ برازل میں درجہ زیل عمر کے گروہوں کے عورتوں اور مردوں کی تعداد میں خاص طرح پر فرق نظر آتا ہے دس سے چودہ ستر سے چوریتر پچھتر سے ناسی اسی سے چوریانو پچھتی سے انوہد اور نوہد سے چوریانو بھارت میں درجہ زیل عمر کے گروہوں میں عورتوں اور مردوں کی تعداد میں خاص طرح پر فرق پایا تھا سفر سے چار پچ سے نو دس سے چودہ پندرہ سے انیس بیس سے چوبیس پچیس سے انتیس اور نووز سے چھوڑے نو سوال نمبر ساتھ ہے درجہ زیر سوالوں کی مفصل جواب لکھی کوئی دو پہلا ہے آپ علاقے سیر میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کون کونسی تیاری کریں گے جنگلاتی علاقے کی سیر کے لیے سوال نمبر تیار کیجئے دوسرا بھارت اور برازل کے آبوں ہوا کم آواز نہ کیجئے تیسرا بھارت کے میدان علاقے کی خصوصیات لکھی ہے پہلے کا جواب ہے علاقے سیر کے لیے تیاری علاقے سیر میں شریک ہونے کی وجہ سے ہم درجہ زیر تیاری کریں گے پہلا مقصد کا تعیون علاقے سیر کا مقصود مقصد اور آموزشی معصد تیار کیا جاتا ہے دوسرا مقام کا تعیون اس میں مقام کا تعیون فاصلہ آموہ دورات کے ذرائع درکار وقت وغیرہ کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے تیسرا ضروری کاغذات کا حصولی سے اس میں علاقے کے نقشے ضروری اجازت نام وغیرہ حاصل کرنا ہے چوتھا ہے سوال نامہ تیار کرنا علاقے سیر کے مقصد کی مطابق سوال نامہ تیار کیا جاتا ہے بے جنگلاتی علاقے کی سیر کے لیے سوال نامہ کسی جنگل کی علاقے سیر کے لیے زیر کے مطابق سوالات تیار کریں گے پہلا جنگل کا کیا نام ہے دوسرا جنگل کتنے علاقے پر پہلا ہوا ہے رغبہ تیسرا جنگل میں پائے جانے والے درختوں کے نام چوتھا جنگل کے استعمالات کیا ہے دوسرا سوال ہے بھارت اور برازل کے آبہ ہوا کا فرق حضب زہل ہے پہلا نکتہ ہے بھارت میں مانسونی آبہ ہوا پائے جاتی ہے دوسرا جبکہ برازل میں منتخہ ہارہ قسم کے آبہ ہوا پائے جاتی ہے تیسرا عمومی طور پر بھارت کے شمالی اس سے میں نزبطاً کم درجہ حرارت اور جنوبی اس سے میں نزبطاً زیادہ درجہ حرارت پائے جاتا ہے چوتھا اس کے برعکس برازل کے شمالی اس سے میں نزبطاً زیادہ درجہ حرارت اور جنوبی اس سے میں نزبطاً کم درجہ حرارت پائے جاتا ہے پانچوہ عام طور پر بھارت کے جنوبی اس سے میں بارش نزبطاً زیادہ اور شمالی اس سے میں بارش نزبطاً کم ہوتی ہے چھٹا اس کے برعکس برازل کے شمالی اس سے میں بارش نزبطاً زیادہ اور جنوبی اس سے میں بارش نزبطاً کم ہوتی ہے ساتھ و عام طور سے بھارت کے ساحلی علاقوں میں آب ہوا گرم و مرتوب ہوتی ہے آٹھ و جبکہ برازل کے ساحلی علاقوں میں آب ہوا موتدل اور سرد ہوتی ہے اگلا سوال ہے برازل کے ساحلی حصوں میں بستیو کی تقسیم کے بارے معلومات لکھئے دوسرا جغرافی علم کا اطلاع کرتے ہوئے کسی علاقے کا مطالع کرنے کی کیا فائدے ہیں تیسرا مثالوں کے ذریعے واضح کیجئے کہ علاقے ساحل سے جغرافی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے پہنے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے برازل میں افتدائی بستیہ یورپ سے آئے ہوئے نعبات کروں نے خائم کی دوسرا برازل کی افتدائی بستیہ خصوصا ساحلی علاقوں میں خائم کی گئی تیسرا برازل کے شمال حصے کے مخابلے میں مشرقی اور جنوب مشرقی ساحلی علاقوں میں انسانی بستیوں میں اضافہ نظمتا زیادہ ہے چوتا برازل کے مشرقی ساحل کے مغرب مخابلے میں کم چوڑی ساحلی پٹیوں میں موتدل اور مرتوب آبو ہوا پانی کی وافر فراہمی وسائل کی دستیہ بھی خابل کارج زمین کے سبب اس حصے میں گنجان بستیہ قائم ہوئی ہے پانچوہ ہے مثلا برازل کے ساؤ پاولوں میں کافی کی پیداوار کیلئے ضروری زرخیص زمین پائی جاتی ہے چھٹا اس حصے میں احمادنیت کا زخیرہ بھی پائی جاتا ہے بجلی کی مسلسل فراہمی میسر ہے ساتوہ آمدرفت کی سہولیات موجود ہے نتیجتا ساؤ پاولوں کے علاقے میں گنجان قسم کی آبستیاں پائی جاتی ہے یہاں تابو ہوا کی وجہ سے برازل کے شمالی حصہ ہیلی علاقے میں کم آبادن انسانی بستیاں پائی جاتی ہے دوسرا ہے جغرافی علم کا اطلاق کرتے ہوئے کسی علاقے کا متعلق کرنے کے مندرزہل فائدے ہیں پہلا ہے علاقے کے خدرتی حالات کی اچھی معلومات حاصل ہوتی ہے دوسرا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علاقے کے لوگوں نے اردگرد کے ماحول سے کس طرح اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا ہے تیسرا خدرتی مسائل کے بے تہاشہ استعمال سے پیدا ہونے والے مسائل سے واقفیت ہوتی ہے چوتھا ہے علاقے کے ماحولیات میں ہونے والی گراوٹ کے روک تھام کے تدبیروں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے پانچوہ علاقے کے مختلف واقعیت کی ترتیب سمجھ میں آتی ہے اور ان میں ہونے والی تبدیلی کے عمل کو سمجھا جا سکتا ہے چھتا خدرتی آفات کا بہتر تاریخ اسے سامنا کر سکتے ہیں ساتھوہ علاقے ادم توازن کے سازواب کو سمجھ کر ان کو دور کرنے کی تدابیر کر سکتے ہیں آٹھوہ علاقے میں مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں تیسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ علاقے سہل سے مختلف مقامات کی معلومات حاصل ہوتی ہے ان مقامات کی زمینی شکلیں موسم آبوہ وغیرہ کا مطالع کیا جا سکتا ہے دوسرا مثال علاقے سہل سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح سمندر سے خریب کے مقامات کا درجہ حرارت نظبتاً زیادہ اور سطح سمندر سے بلندی پر واقع مقامات کا درجہ حرارت نظبتاً کم ہوتا ہے اس کا ذاتی تجربہ حاصل ہوتا ہے علاقے سہل کے ذریعے مقام لوگوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور ان کی غزہ لباس تیزیب و تمدن کا علم ہوتا ہے چوتہ ہے مثال سہل سمندر کے خریب رہنے والے لوگوں کی غزہ میں مچھلی اور چاول دیگر مقامات کے لوگوں کے مقامے میں زیادہ شامل ہوتی ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ